بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بشار صدیقی اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب اور فیس بک چل نیب ترامیم کیس کی سماد جو عبوزشتہ لا سماد تھی اس میں جو سب سے پہلے موضوع زیر بحث آیا تھا وہ تھا لائیو سٹریمنگ کا براہ راز نشریات کا جس میں کے پی کے ٹونی جنرل نے یہ پوائنٹ کہا تھا کہ نیب ترامیم کیس کی نشریات جو ہیں وہ براہ راز دکھائی جانے چاہیے جس پر ججز نے مشاورت کی وہ اٹھ کر چیمبر پہ چلے گئے اور چیمبر سے آنے کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ صادق کیا وہ یہ تھا کہ لائیو سٹریمنگ نہیں ہوگی لیکن اس فیصلے سے اختلاف کیا تھا جسٹس اتھرمناللہ صاحب نے کیونکہ ان کا پوائنٹ آف یو تھا کہ اس کیس کی بھی سماد لائیو نشر ہونی چاہیے براہ راز نشر کی جانے چاہیے اور اب جو ان کا اختلافی نوٹ جو کہ تیرہ صفات پر مشتمل ہے وہ سامنے آیا ہے آج اور جب آپ اس تیرہ صفات کے نوٹ کو پڑھتے ہو اطلافی نوٹ کو پڑھتے ہو تو جو سب سے پہلی چیز سامنے آتی ہے یا سمجھ آتی ہے کہ یہ تو چھ ججز کے لکھے ہوئے خط سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس خط میں انہوں نے آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے تمام اداروں کو یہاں تک کہ اپنی ادارے سپریم کورٹ کو بھی آئینہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے اچھا یہاں پہ میں یہ بتاتی چلوں کہ بڑا جامع خط تھا اس میں انہوں نے جسے کہتے ہیں ایک بہترین دلائی دیئے ہوئے تھے قانونی پہلو رکھے ہوئے تھے اور سب سے ضروری چیز جو آج کے موجودہ دور میں پاکستانی حالات میں جو سب سے زیادہ ضروری چیز فہم و فراست ہے وہ اس خط سے وہ اس اختلافی نوٹ سے جھلک رہی تھی کیونکہ انہوں نے پاکستان کے جو پچھتر سالہ کے مسائل یا مرز بیماری ہے اس کی نشان دہی اور ہی نہیں کی وجہ ہی نے بتائی کہ کیا وجہ ہے اس مرز کی بیماری کی یا مسائل کی جو پاکستان میں ہیں بلکہ اس کی ٹریٹمنٹ بھی اس کا حل بھی بتائی یعنی کہ صرف ڈائیگنوسز ہی نہیں کیے بلکہ ٹریٹمنٹ بھی بتائی ہے اور جب مرز کی ڈائیگنوسز صحیح ہو جائے تشخیص صحیح ہو جائے تو پھر علاج ہو جاتا ہے اور پھر علاج شفا کی طرف بھی لے کر جاتا ہے تو انہوں نے مرز کی تشخیص کی ہے وجہ بتائی ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ بھی بتائی ہے اور ٹریٹمنٹ وہی ہے جو عمران خان 26 سالوں سے چیختہ رہا ہے جو اس کی پوری سٹرگل کی بنیاد ہے وہی جی ٹریٹمنٹ ہے پاکستان کے تمام موجودہ مسائل کا جس کا انہوں نے ایک تلافی نوٹ میں بھی ذکر کیا ہے اپنا اب اس میں انہوں نے جو ہے میں کہہ رہی تھی کہ آئینہ دکھانے کی کوشش کی انہوں نے اپنے ادارے کو یہ آئینہ دکھائے اور جب میں یہ خط پڑھ رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ یار یہ تو ڈائریکٹ ہٹنگ کر رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تو ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں جس طرح سے انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا اور اس کے بعد جس طرح وہ ایسا ڈیکٹیٹر آف سپریم کورٹ اُبھر کر آئے نہ کہ ایک جج ایک قاضی ایک منصف کے طور پر وہ ایسا ڈیکٹیٹر نکل کر آئے کیونکہ جتنی بھی سماتے ہوتی تھی جس کو وہ بینچ کو ہیٹ کر رہے ہوتے تھے تو وہ نہ وکیلوں کو بولنے کا موقع دیتے ہیں نہ اپنے فیلو ججز کو بھی موقع دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس میں ہی سنو جو میرا پوائنٹ آف یو ہے اسی کو فالو کرو تو جی بڑے اچھے طریقے سے اس اقتلافی وہ جو تیرہ صفات پر مشتمل اقتلافی نوٹ انہوں نے اپنا تمام پوائنٹ آف یو قانونی طریقے سے بھی بتایا ہے اچھا میں اس پر آگے بات کرنے سے پہلے کانٹینٹ اس کے مین پوائنٹ پڑھوں گے اور اسی پوائنٹ کو پڑھتے ہوئے ہم اپنے جو تفسریں یا تجزیہ بھی کریں گے تو اسی یہ ہوگا کہ آپ کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی اور ایک لیگل اپینین بیلڈ اپ کرنے میں آسانی ہوگی تو ہم پوائنٹ بھی پڑھیں گے اس لیٹر کو ساتھ ساتھ اس پر تفسرہ بھی کرتے ہیں اچھا پہلا پوائنٹ ہے اب جب ہم پہلا پوائنٹ پڑھتے ہیں تو اس میں جی یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ جیسے اس پر آتمان اللہ لکھتے ہیں کہ آٹھ فروری کو انتخابی نتائج اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ عمران خان کی ملک بھر میں کروڑوں کارپنان ہے یعنی کہ یہ جی آٹھ فروری کو جس طرح ہاں لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے عمران خان بلا شعبہ اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں یہ جی آج جو جسٹس آتمان اللہ صاحب ہیں انہوں نے بھی مان لیا اور انہوں نے اپنے اس نوٹ میں لگ دیا یعنی کہ جو پارٹ ڈاکومنٹڈ ہو جاتا ہے نا یہ ایک ثبوت ایویڈنٹ ہے یہ ایک ثبوت ہے جو اب سپریم کورٹ میں ہمیشہ جیسے اس کی بکس میں رہے گا اب لکھتے آگے کہ عمران خان بلا شعبہ کوئی عام کہہ دی یا سزا یافتہ شخص نہیں ہے یعنی کہ ایک مہر ثابت کر دی ہے کہ عمران خان is the most popular leader of the Pakistan عدالتی اور ججز شطر مرک کی طرح ریت میں ایک گردن دبا کر واضح حقیقتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب نیت ترامیم کیس کی سماعت ہوئی تھی اور اس پر عمران خان نے بتایا تھا کہ جی ایچیف جسٹس کو انہوں نے مخاطب کیا تھا اور کہا تھا کہ جی بنیادی حقوق کے کیسز آپ کے پاس پڑھیں پلیز ان کی سنوائی کر لیجئے اور وہ قاضی فائزی سے ایسے رییکٹ کر رہے ہیں جیسے ان سے کوئی باتی نہیں کی جاری اور وہ اگنور کر رہے تھے تو وہ یہ باتیں جو بھی موجودہ حالات ہیں جس طرح سے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے جس طرح سے بلا وجہ بلا وجہ اظہار رائے پر پابندی لگائی جاری ہے قدگن لگائی جاری ہے کبھی سوشل میڈیا کو بند کرنے کی کوشش کی جاری ہے کبھی کسی کو پکڑا جاری ہے کوئی رول آف لاؤ نہیں ہے تو وہ یہ کہہ رہے کہ اگر آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں گے تو آپ حقیقت جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی ہے آگے جی ان کا پوائنٹ ہے کہ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لئے براہ راز نشر کرنا ضروری ہے نیف ترامیم کیس 31 اکتوبر 2023 اور روان سال 14 مئی کی سماعت بھی براہ راز نشر کی گئی تھی عمران خان ملک میں سب سے بڑی پارٹی کے سر برا ہے عمران خان کو براہ راز دکھانا کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے اچھا جی گزرشتہ سیسی سیون برس سے کچھ عوامی نمائنوں کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد ججز اور دالتے ہیں اپنے کان اور آکھیوں اور مو بند کر کے تلحقائق اور نظر ناظر نہیں کر سکتے یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ سیسی سیون جو برس ہو گئے ہیں آپ دیکھ لیں کہ جو بھی پاکستان کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے جس کو لوگ چنتے ہیں جو جمہور کی چوائس ہوتی ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے وہ لیاقت علی خان ہو جائے وہ بھٹو ہو جائے یا اس کے بعد جو عوامی نمائندہ نواز شریف بھی تھا یا بے نظیر بھی تھی جس طرح ان کو سیاسی انتقام کے لیے سیاسی انتقام کے لیے جو ہے عدالتوں کو استعمال کیا گیا اور عدالتیں جو سہولت کاری کرتی رہی ہیں تو اس سے اوبیسلی کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا ہے آپ انہوں نے اتنا اپن تو نہیں لکھا لیکن جب آپ اس کے تیرا پوائنٹ سمجھتے ہو تو آپ اس کا کانٹیکس سمجھ آ جاتا ہے کیونکہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سیسی سیون بیرس سے کچھ عوامی نمائندوں کے ساتھ ہوا تو عوامی نمائندے تو وہ ہی ہوتے ہیں جن کو لوگوں نے چنا ہوا ہوتا ہے تو اور ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا رہتا ہے مطلب ان کو ہٹایا جاتا ہے ان کو ڈی سیٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد مارشل لوگ آ جاتا ہے پھر جس طرح عدلیا مارشل لوگ کو کور کرتی ہے اگر آپ نے میرے پچھلے ویلوگز دیکھے ہوں جس میں میں نے عدلیا کے بارے میں بات کیا تو میں ہمیشہ سے یہ کہتے آئی ہوں کہ ہمیشہ ہمیشہ جب بھی جمہوریت ڈی ریل ہوئی ہے تو جو جمہوریت کو ڈی ریل کرنے والی فیکٹرز ہیں ان کی سہولتکاری عدلیا نہیں کیا اور ان کو کور بھی عدلیا نہیں کیا ہے تو یہی بات آج جو ہے اتمن اللہ نے اپنے خط میں بھی لکھ دی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں اب عدالتی کروائی کی ریپورٹنگ پر پابندی آئی کرنے سے یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ ظاہر رائے پر پابندی ہے ریاستی جبر کے الاد بھی آئے آئے ہیں اور اختیارات کے نجائز استعمال سے بنیادی انسانی حقوقی اخلاف ورزیاں ہو رہی ہیں یعنی کہ یہاں پہ وہ یہ بھی ایڈمیشن کر رہے ہیں یہ بھی بات لکھ رہے ہیں کہ اختیارات سے جو اسے کہتے ہیں آپ اس کا ناجائز استعمال کرے اب جس طرح آپ دیکھ لیں کبھی احمد فراد غائب ہو جاتا ہے کبھی کوئی غائب ہم آئے دن سنیں آج اس کو اٹھا لیا گیا آج اس کو اٹھا لیا گیا ابھی سانم جاوید اور آلیا حمزہ کی بیل ایکسپٹ ہو گئی تھی روپ کار جاری ہو گئے تھے ابھی ان کی کسی اور روپے مطلب کوئی کمپلین ہی نہیں تھی کوئی اور ایف آئی آر ہی نہیں تھی لیکن ان کو دوسری جگہ لے جائے گا کہ ایک نیا جی کیس نکل گیا ہے نہ اس کی کوئی ایف آئی آر ہے بس اب اس پر ایمانڈ ہوگا اور پھر اکل صبح دالت میں پیش کی جائے یعنی کہ کہیں کوئی قانون ہی نہیں ہے مطلب آپ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں اور جو بنیادی حقوق کی خلاف فرجیاں ہو رہی ہیں بولنے پر آپ کے پابندی ہے آپ یہ نشر نہیں کر سکتے اس کا نام نہیں لے سکتے اس کو دکھا نہیں سکتے تو یہ سب کیا ہیں اور کون کر رہی ہیں وہی ادارے جو اپنی اختیارات کا ناجائز استعمال کریں یا اپنے دائرہ کار سے نکل کر باہر کریں تو میں نے کہا نا شروع میں کہ اس پر انہوں نے آئینہ دکھایا ہے تو انہوں نے سب کو آئینہ تمام اداروں کو آئینہ دکھایا ہے اور آگے پوائنٹ میں میں بتاؤں گی کہ کس طرح انہوں نے اپنے ادارے کو اسپیشلی فائی جیسا صاحب کو دکھایا رہا ہے اس کیس کی براہ راست کروائی نہ دکھا کے غیر ضروری شاک و شعبات کو جنم دیا گیا ہے جس سے عوام کا عدالت پر اعتماد ختم ہوتا ہے اس عدالت کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ ازاد منصفانہ اور غیر جانب درانہ نظر آئے اب یہی بات ہے کہ جب تک آپ فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ آپ کے فیصلے نہیں ہوں گے آپ حالات چینج نہیں کر سکتے آپ کے فیصلوں سے پتا چلتا ہے کہ آپ کتنے فری ہو فیر ہو اور ٹرانسپیرنٹ ہو کتنے آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں اور اب اگر تمام سماعتیں لائب ہو رہی ہیں لیکن اس میں آپ عمران خان آ رہا ہے وہی سماعت آپ لائب نہیں کر رہے ہیں تو سوال یا نشان تو جنم لے رہے ہیں سوال تو اٹھ رہے ہیں کہ ایسی کیا بات ہے کہ آپ نہیں دکھا رہے ہیں آپ کے دل میں چور ہے تو آپ نہیں دکھا رہے ہو تو اس میں بھی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو لائب کریں نہیں تو شک و شبات اٹھیں گے لوگوں کے دلوں میں جنم لیں گے پیدا ہوں گے کیونکہ تمام نشریات سپریم کورٹ کی لائب ہو رہی ہیں بس صرف اس کی لائب نہیں ہو رہی ہے کیوں نہیں لائب ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبر کر رہے ہو کہیں نہ کہیں کوئی غیر منصفان اقدام آپ کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں اس قیدی نمبر 804 کے ساتھ آپ جاتی کر رہے ہو تب ہی آپ اس کو برائے راست نشد نہیں کر رہے ہو یا قیدی نمبر 804 کے پوائنٹس اتنے ویلڈ ہیں اتنے سولڈ ہیں جو کہ آپ کی بنائی پلاننگ کے اگینز جاتے ہیں اس لئے آپ ان کو برائے راست نہیں دکھانا چاہ رہے ہو تو اس لئے انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کے برقس تمام تاثر کو آپ کو رد کرنا چاہیے اپنی آنکھوں سے عدالتی کروائی دے کر عوام کا عدالتوں پر اعتماد بہا لگا وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جی اگر آپ اس کو لائف کریں گے تو عدالتوں پر عوام کا اعتماد بہا لگا جب وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیا آرگیومنٹس ہوئے ہیں کیا دلائی دیئے گئے ہیں کیا ڈاکومنٹڈ ایویڈنس پیش کی ہیں تو عوام کے لئے جج کرنا آسان ہو جائے گا اس کو یہ بتانا آسان ہو جائے گا کہ کون صحیح کون غلط ہے اور اس طرح ایک جسے کہتے ہیں کونفیڈنس پیدا ہوگا عوام کا عدالتوں پر یہ انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ جی اس وجہ سے آپ کو دکھانا چاہیے اچھا اب جو دوسری بات وہ کر رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں یہ وہ کہتے ہیں کہ جی عوامی نمائندوں کی تظلیل حراسہ اور ان کو سزائیں دلوانے میں اس عدالت کی شراکت شراکتداری کا تاثر چھپا ہوا نہیں ہے یعنی کہ اب جتنی بھی سزائیں ہو رہی ہیں انہوں نے تو پورے پچھتے سالوں کا ہاتھ آتا کیا لیکن اگر ہم دو سالوں کی بات کریں کہ جس طرح سے عوامی نمائندوں کی ریپریزنٹیٹیو ہیں جس میں عمر سرفراس شیمہ ہو گئے ابھی رشید صاحب ہے محمود الرشید صاحب ہیں جن کا ابھی آپریشن ہوا تھا اور ابھی ان کو ڈاکٹر نے اجازت ہی نہیں دی تھی ان کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے سنم جاوید آلیا حمزہ ہمارے سامنے یاسمین راشد جیسی جسے کہتے ہیں جم ہمارے پاس ہمارا احساسہ جس کو عوامی نمائند جس کو کتنی بے دردی دس مہینوں سے جیل میں رکھا ہوئے اور اس کے علاوہ کئی زیادہ میں نام لوں تو ختم میرے خال سے میرا بہت لمبا بھی لوگ ہو جائے لیکن آپ نے ان عوامی نمائندوں کو جن کو لوگ پسند کرتے ہیں لوگ ووٹ دیتے ہیں ان کو جس طرح آپ لوگ نے سزائیں دی ہوئی ہیں اور بلا وجہ کوئی آپ کے پاس ایویڈنس موجود نہیں ہے آپ نے ان کو لنگر آن کیا ہوئے آپ ان کو زمانت نہیں دے رہے ہو ان کے کیسز نہیں لگا رہے ہیں ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس تمام چیزوں میں کس طریقے سے عدالت سہولت کاری کر رہی ہے یا تو ایک ثبوت ہوتا ہے نا کہ جی نو مئی کے ملزمانے ثبوت دے آپ کے پاس آج تک آج تک جتنے بھی آپ نے سیاسی کارکن پکڑے ہیں عوامی نمائندے پی ٹی آئی کے پکڑے ہیں ان میں سے کسی ایک پر بھی آپ یہ جم ثابت نہیں کر پائے اور سب سے بڑھ کر جو ملیٹری کسٹیڈی میں کیسز ہیں نو مئی کے حوالے سے آپ ابھی تک ثابت نہیں کر پائے اور جس طرح آپ ثابت کرنے کی کوشش کروئے مطلب ملیٹری کسٹیڈی میں رکھ کر ان پر ظلم اور جبر کر کے آپ ان سے اگلوانا چاہ رہے ہو کہ ہاں میں نے ہی کیا ہے مطلب ہم ایک لطیفہ سنتے تھے پاکستانی پولیس پر بنا تھا کہ ایک ہاتھی کو پکڑ کر لے گئے اور اس کو اتنا مارا اور بولا کہ تم ہی ہرن ہو تم ہی ہرن ہو تو پھر ہاتھی نے کہا ہاں میں ہی ہرن ہو تو اس طرح آپ اگلوانا ہوگے کہ مطلب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو آپ لوگوں کے بیان لینے کے لیے ان پر ظلم جبر زیادتیاں کرو گے ان کو مارو گے ان کو عذیتی دو گے ان سے اگلواؤ گے کہ ہاں ہم نے ہی یہ سب کچھ کیا اور پھر ان کو عدالت میں پیش کرو گے کہ یہ تو مانگیا ہے بڑا اچھا طریقہ ہے آپ کا تو یہ ساری اگر یہ ملیٹری کا سڑی کا کیس بھی عدالت کا ہی ہے نا اس میں عدالت ایکشن کیوں نہیں لیتی ہے پھر اس طرح آپ دیکھ لیں کہ جب پاکستان میں اسیمبلیز پنجاب اسیمبلی ڈیزولڈ ہوئی کوئی الیکشن نہیں ہوا یعنی کہ عدالت نے حکم بھی دیا لیکن کسی پر توہی نے عدالت نہیں لگی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر حال میں عدالت ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی جنہوں نے اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کیا ان کے ساتھ عدلیہ کھڑی تھی یعنی کہ اس کی شراکتداری چھپی ہوئی نہیں تھی آگے وہ کہتے ہیں کہ حال میں ایک منتخب وزیراعظم کو تختہ دار میں لٹکا انہیں کی سرحن غلطی کو درست کرنے کی کوشش کی گئی یعنی کہ بٹو ریفرنس کیس کا وہ حوالہ دیتے ہیں اس کا آگے بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں امامی نمائندوں کے ساتھ رویہ رکھنے والے سلوک میں اس عدالت کی تاریخ داگدار ہے یعنی کہ بٹو کو انہوں نے ایکزیمپل کے طور پر دیا ہے کہ بٹو کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس لیے اس عدالت کا رویہ لاکھوں کارکنان اور ان کے نمائندوں کے لیے محتاط ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ دہائیوں بعد ایک اور ناقابل تلافی داگ کو مٹانے کی کوشش کی جائے یعنی کہ یہ سیدھا سیدھا پوائنٹ جی فائدیسا صاحب کے طرف کہا جا رہا ہے کہ جو ابھی حالات بنے میں جس طرح آپ لوگ کارکنان کو ڈیل کر رہے ہو جس طرح ملک کا سب سے بڑا لیڈر جیل میں ناحق قید ہے جس طرح اس کی کیسز آپ لٹکا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے کارکنان ہیں جو ناحق قید ہیں جن کو صرف سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور عدلیہ ان کی سہولت کاری کری ہو تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے آج کے دیئے فیصلے کئی دہائیوں بعد کوئی اور جج جو ہے اس کی تلافی کر رہا ہو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہو لیکن اگر ایک دفعہ غلطی ہو جائے تو پھر تلافی ہونا یہ ناقابل تلافی نقصان ہے جو ملک جو چھیل چکا ہے اب بھٹو کی سزا آپ نے دے دی اس کو آپ نے فاسی چڑھا دیا آپ اگر یہ کہہ بھی دیا آپ نے کہ غلط ہوئی ہے تو کیا بھٹو قبر سے اٹھ کر آ جائے گا اور جو اس کے بعد حالات پیدا ہوئے وہ ٹھیک ہو جائیں گے وہ جو اس کے بعد مارشل لو لگتا ہے جاؤ لکا جاتا ہے تو وہ دور جو ہے ختم ہو جائے گا ہمارے اس میں سے اور ابھی کے جو موجودہ دور ہیں جو جبر ہے زیادتیاں ہیں اگر آپ اسی طرح کنٹینیو کرتے ہیں اور کئی دہائیوں بعد آ کر کوئی جج اس کو کہتا ہے کہ جو ہوا غلط ہوا جو آج سہا ہے لوگوں نے جو آج لوگوں کی دلوں میں نفرتیں پیدا ہوئیں کیا وہ ختم ہو جاتی ہے مطلب کسی کے باپ کو آپ اس کی آپوں کے سامنے گھسیٹ رہے ہو کسی کی ماں کے گریبان پر آپ ہاتھ ڈال کر اس کو گالیاں دے رہے ہو بچوں کے دماغ میں کیا اثر پڑ رہا ہے کتنی نفرتیں آپ ان کے دل میں اپنے لئے پیدا کر رہے ہو تو کیا وہ کئی دہائیوں بعد اس جج کے فیصلے سے وہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی وہ حالات بدل جائیں گے ہمارے ایسا نہیں ہوتا ہے کچھ حالات کچھ دا کبھی نہیں دھلتے اور کچھ نقصانات ایسے ہوتے ہیں جو نا قابل تلافی ہوتے ہیں جن کی مشکل ہے جن کا آپ کبھی بھی کمپنسیٹ نہیں کر سکتے تو ان کا یہ نوٹ ایک تلافی نوٹ ہے وہ بہت سخت ہے وہ بہت خطرناک ہے لیکن حقائق پر مامنی ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ایک پوائنٹ میں کہا ہے کہ آپ کا جو رویہ ہونا چاہیے جو عدالتوں کا جس کا وہ منصفانہ غیر جانب درانہ اور ازاد ہونا چاہیے عمران خان کی 26 سالہ جدو جہد جہاں وہ رول آف لاؤ کی ہے تو آج یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ہماری ٹریٹمنٹ ہے نا پاکستان کی تمام بیماریوں کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ رول آف لاؤ ہی ہے مطلب اگر آپ نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے نا تو آپ نے یہاں پہ قانون کی بالدستی کرنی ہوگی یہاں پہ عدلیہ کو ازاد غیر جانب درانہ اور مصفانہ فیصلے کرنے ہوں گے اور اب وقت آ چکا ہے جسے کہتے ہیں کہ یہ دو اور ڈائے والا ہے میک اور بریک کا ہے کہ آپ اب اپنی تاریخ میں کس سمت میں کھڑے ہوتے ہو آپ کس طرح آپ کا نام لکھا جائے گا کیونکہ اگر آج فائز عیسیٰ نے اپنے فیصلوں میں امانداری نہیں لائی انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں کیے تو جتنا بھی آنے والا وقت ہے دیکھیں جسٹس منیر چلا گیا لیکن آج تک جسٹس منیر کی نسلیں یہ نہیں بتا پاتی سر اٹھا کر کہ ہمارا باپ جسٹس منیر تھا آج تک اس کے فیصلے کی کالک اس کے موں پر پڑتی ہے آپ یہ دیکھ لیں اور اب جس ہسٹری کے جس پوائنٹ میں ہم کھڑے ہیں نا وہاں پہ اب یا آر ہونا ہے یا پار ہونا ہے اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کس سمت میں کھڑے ہوتے ہیں آپ ملک کو بنانے والوں میں کھڑے ہوتے ہیں یا ملک کو تباہی کے دہانے میں لے کر جانے والوں میں کھڑے ہوتے ہیں اب یہ عدلیہ ہی ہے جو میک اور بریک کا فیصلہ کرے گی جو بتائے گی کہ وہ پاکستان کو دوبانا چاہتی ہے یا وہ پاکستان کو جیسے ٹوپتی ہوئی کشتی کو سہارا دے کر منزل پر لانا چاہتی ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ